بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کن عبدالعیہ کنستین اسلام علیکم تو آل ہم اپنی آج کی کلاس میں مینڈلز لا آف انہیریٹینز کے اوپر ڈسکس کرنے لگے ہیں دیکھیں انہیریٹینز کے اوپر مینڈل نے بہت سارے لا دیئے تھے انہیریٹینز کا مطلب ہوتا ہے ترانسفرمیشن آف ایریڈیٹی کریکٹرز پھر وہ کس طرح سے ہوتے ہیں ان کی اس فارم کی سٹڈی کو جنیٹکس کا آ جاتا ہے تو انہیریٹینز کے اوپر مینڈل نے بہت سارے لا دیئے تھے ان میں سے جو فیمس لا ہیں نا مینڈل کے وہ ہماری بک کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں اچھا ان لاس کو سٹڈی کرنے سے پہلے ان کی کچھ چوائزز تھیں ان کے کچھ میتھوڈالوجی تھے ان کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر دین جو ہم وہ موف کریں گے ان کے لا آف انہیریٹینز کے اوپر یہ کہتے ہیں وہ سائنسدان جنہوں نے ہائیبرڈیزیشن ایکسپیرمنٹ کیے تھے اب ہائیبرڈیزیشن کے بارے میں میں آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر بتا چکا ہوں کہ کنٹراسٹنگ کریکٹر کو آپس میں کراس کروانا یہ ہائیبرڈیزیشن کہلاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے پلانٹس کے اندر یہ ہائیبرڈیزیشن پرفوم کی تو وہ فیل ہو گئے وہ کامیاب نہیں ہوئے اور ان کی ناکامی کا ریزن ان کے میتھوڈولوجی کے اندر تھا اور چوائز آف مٹیریل کے اندر تھا یا تو ان کی چوائز آف مٹیریل صحیح نہیں thì یا تو پھر ان کا میتھوڈولوجی صحیح نہیں تھا اور منڈل نے کام کرنے سے پہلے اپنے سارے جو پریڈیسر تھے یعنی اس سے پہلے جو کام کرنے والے تھے ان کو اچھے طریقے سے اس نے سٹیڈی کیا اور ان سے وہ اچھی طریقے سے کیا ہوا فیملیر ہوا تو یہ کہتا ہے کہ منڈل وہ پہلا سائنس دان تھا جس نے ہائیبرڈیزشن کی پلانٹس کے اندر اور وہ سکسیس فل بھی ہوا وہ کامیاب بھی ہوا اور اسی کے اوپر اس نے اپنے کچھ لازب انٹروڈیوز کروا ہے ان کے اوپر بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے اور اس کی جو کامیابی کا جو ریزن تھا نا وہ رکھا گیا تھا ایک تو اس کی میتھوڈالوجی کے اوپر اور دوسرا اس کے چوائس آف ایکسپریمنٹ کے اوپر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے اپنے چوائس آف ایکسپریمنٹ میں کیا رکھا تھا اور پھر اس کے ہم میتھوڈالوجی کے اوپر کیا کریں گے ڈسکس کریں گے تو چوائس آف مٹیریل کے اندر اس نے جو پلانٹ سیلیکٹ کیا تھا وہ پلانٹ اس نے گارڈن پی سیلیکٹ کیا تھا جس کو ہم سائنٹیفکلی کیا کہتے ہیں پیزم سیٹیوم کہتے ہیں مینڈل چوس گارڈن پی جسے ہم مٹر کہتے ہیں پیزم سیٹیوم اپنے ایکسپریمنٹ کے لیے اس نے اس پلانٹ کو چوس کیا تھا کیوں بھائی اس کے کچھ ریزن تھے کیونکہ اس کے کچھ کریکٹرز ایسے تھے جو کہ سوٹیبل تھے اس کے ایکسپریمنٹ کے لیے پہلی بات یہ والا جو پلانٹ تھا یہ کیا تھا ایزیلی کلٹیویٹڈ تھا یعنی کہ ہم اس کو آسان طریقے سے کلٹیویٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ پلانٹ صرف اور صرف سیلف پولینیشن کرتا ہے نیچرل طریقے سے یہ کراس پولینیشن نہیں کرتا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پلانٹ سیلف پولینیشن ہوتا ہے یہ کراس پولینیشن صرف تب کرتا ہے جب آپ اسے آرٹیفیشل میتھڈ سے کروائیں باقی خود سے نیچرل طریقے سے یہ کراس پولینیشن کبھی بھی نہیں کرے گا یہ ہمیشہ سیلف پولینیشن کرتا ہے دوسرا اس کے جو فلاورز تھے وہ تھوڑے سے بڑے بھی تھے تھوڑے سے لارج بھی تھے اور بہت ساری جو ہے ورائٹیز کے اندر کنٹراسٹنگ کریکٹر کے اندر وہ موجود تھے اس کے اندر بہت سارے کنٹراسٹنگ کریکٹر تھے جیسے ہائٹ کا کریکٹر تھا کسی کی ہائٹ بڑی تھی تو کسی کی چھوٹی تھی سیڈ کی سرفیس کا کریکٹر تھا کوئی راؤنب تھے تو کوئی رنکل تھے اور سیڈ کے کلر کا ڈفرنس تھا کوئی گرین سیڈ تھے تو کوئی ییلو سیڈ تھے کلر کا ڈیفرنس تھا کوئی فلاور اس کے ریٹ تھے تو کوئی اس کے وائٹ تھے کوئی یلو تھے تو اس طرح سے بہت سارے کریکٹرز کے اندر یہ جو ہے ہمیں پلانٹ مل رہا تھا اس کے فلاورز کے کریکٹر تھے ہائٹ کے کریکٹر تھے سیٹ کی سرفیس کے تھے سیٹ کے کلر کے تھے اس کے پاس جو موسٹ امپورڈنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے جو ہائیبریڈز تھے اس کا جو ریزلٹنگ ہائیبریڈ تھا میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیبریڈ کسے کہا جاتا ہے پچھلے لیکچر میں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہی مقصد تھا میں آپ کو پہلے ٹرمز ڈسکرس کر چکا تھا تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہو تو جو کنٹراسٹنگ کریکٹر سے ہمیں بچے ملتے ہیں جو آف سپننگ ملتے ہیں انہیں ہم ہائیبریڈ کہتے ہیں تو اس کے جو ہائیبریڈ تھے نا وہ کیا تھے فرٹائل تھے یہ ایک بڑا جو ہے بونس پوائنٹ تھا اس پلانٹ کا کیونکہ بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم دو کنٹراسٹنگ کریکٹر کو کرواتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ہائیبریڈ پروڈکٹ تو مل جاتی ہے لیکن وہ آگے فرٹائل نہیں ہوتی لیکن مینڈل نے ایسا پلانٹ سیلٹ کیا جس کے ہائیبریڈ آگے جا کے کیا تھے فرٹائل تھے اور اس کا ایک بہت بہت بڑا بینیفٹ تھا جو کہ میں اس کے لا آف دومیننس کے اندر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا یا جتنے بھی اس نے نیریٹینس کے اوپر لا دیئے اس کے اندر ہر جھگہ اس نے ہائیبریڈ کا رول ہمیں بتایا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس نے اپنے ایکسپریمنٹل مٹیریل کے لیے جو گارڈن پی لیا ہے اس کے کیا کیا کریکٹر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کے میتھڈولوجی کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں بہت آسان سا اس کا میتھڈولوجی تھا اس نے کیا کیا کہ کنٹراسٹنگ کریکٹر کو آپس میں کروس کروایا جس طرح سے گرین کو گرین ورسیس یلو کو جو گرین سیٹ تھے ان کو اس نے کرس کروایا یلو سیٹ کے ساتھ جو رنکل سیٹ تھے ان کو اس نے کرس کروایا راؤنگ سیٹ کے ساتھ یعنی کہ ہر بار جب بھی اس نے کرس کروایا تو وہ کنٹراسٹنگ کریکٹر کا کروایا ہائیبر kita��어issäń اس نے کروایی ہائیبرڈ آف itísپننگ اس نے لیے اچھا کرس کروانے کے بعد یہ کیا کرتا گیا ہر cross کو یہ maintain کرتا گیا اور اس cross کو یہ record کرتا گیا اپنی copy کے اندر اپنے journal کے اندر جو ہے اس کو store کرتا گیا لکھتا گیا جو بھی اس کو نتیجے ملتے گئے جو بھی conclusion ملتا گیا جو بھی بچے اس کو ملتے گئے وہ اپنے record کے اندر اس کو maintain کرتا رہا اپنے record میں اس کو رکھتا رہا اچھا اس نے کیا دیکھا کہ یہ جب بھی yellow کو اور green seed کو آپس میں cross کروارا تھا تو اس سے جتنے بھی بچے مل رہے تھے نہ وہ کون سے مل رہے تھے yellow seed کے مل رہے تھے یعنی جو green seed تھا وہ character appear نہیں ہو رہا تھا اور میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ جو character appear ہوگا وہ کیا کہلائے گا dominant جو character appear نہیں ہوگا وہ کیا کہلائے گا recessive تو یہاں پہ جو yellow seed ہے یہ کیا ہے dominant ہے اور dominant character کو مشاہ capital سے show کرتے ہیں تو میں یہاں پہ capital Y لکھوں گا اور جو green seed ہے یہ کیا ہے recessive اور اس کو ہم کس سے show کرتے ہیں سمال سے تو اس کے لئے یہاں پہ میں کیا لکھوں گا سمال Y لکھوں گا یہ کہتا ہے he repeat this experiment with many strands of peas and come to the conclusion اس نے یہ والا جو experiment ہے یہ بار بار مختلف strands اس کی مختلف varietyوں کے ساتھ اس نے repeat کیا اور جب بھی اس نے repeat کیا اس نے یہی result دیکھا اور یہ finally کیا آیا conclusion کے اوپر آیا کیا conclusion پہ اوپر آیا اس نے کہا کہ جب میں pea plants اس کی دو alternate expression ہو یعنی کہ ایک آپ کے پاس yellow اور دوسرا آپ کے پاس green this is called alternate expression تو یہ کہتا ہے کہ جب میں ان کو character کو cross کروانے لگا تو ایک character appear ہو گیا اور دوسرا character جو ہے وہ appear نہیں ہو سکا تو اس سے اس نے اپنا سب سے پہلا پہلا law دیا تھا جس کا نام law of dominance ٹھیک ہے ایک بار دوبارہ جب اس نے pea plants جس کی دو alternate expressions تھی same character کی اب character seed character تو ایک ہے لیکن اس کی expression دو ہیں یعنی ایک کا color yellow ہے تو دوسرے کا color کیا ہے green ہے تو اس کی دو alternate expression ہو گئیں character تو seed ایک ہی character expression اس کی دو ہے تو یہ کہتا ہے کہ جب اس نے اس کو cross کروایا تو اس نے کیا دیکھا جو اس کے بچے ہوئے ان بچوں کے اندر ایک character fully appeared ہو گیا اور جو دوسرا character تھا وہ اپنے آپ کو appear نہیں کر سکا تو یہ ایک نتیجہ اس کو ملا اور اس نتیجے کے چکروں میں نتیجے کے result کے اندر اس نے ایک law کو introduce کروایا اور اس کا نام کیا رکھا law of dominance بھئی یہ law of dominance ہمیں کیا بتاتا ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ the character that was appeared in the first generation is called as dominant وہ character جو کہ first generation میں appear ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے dominant اور وہ character جو کہ first generation میں appear نہیں ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے recessive کہیں گے یہ تھا law of dominance اس نے کہا same جس طرح سے میں نے yellow اور green seed کو cross کروایا تو yellow dominant تھا same اس طریقے سے اس نے round seed کو cross کروایا wrinkle seed کے ساتھ اور اس نے دیکھا یہ جو round seed ہے یہ dominant ہے اور جو wrinkle seed ہے یہ کیا ہے recessive ہے same اسی طریقے سے اس نے red flower کو cross کروایا کس کے ساتھ white flower کے ساتھ تو اس نے دیکھا red flower جو ہے وہ dominant ہے یعنی اس کو میں capital R سے show کروں گا اور جو white flower ہے وہ recessive ہے یعنی میں اس کو small r سے show کروں گا اور سیم اس طریقے سے اس نے جب تال کو draft کے ساتھ cross کروایا تو جو تال ہے وہ dominant نکلا capital t سے show کروں گا اور جو draft ہے وہ recessive نکلا تو اس کو میں small t سے show کروں گا کیونکہ یہ recessive character ہے تو یعنی کہ اس کو پتا چل گیا کہ جو round seed ہیں وہ wrinkle کے اوپر dominant ہیں جو red flower ہیں وہ white flower کے اوپر dominant ہیں جو تال ہیں وہ draft کے اوپر dominant ہیں جو yellow seed ہے وہ green کے اوپر dominant ہے تو جب بھی میں yellow seed لوں گا تو اس کے لیے میں capital y لوں گا مجھ سے پوچھنا نہیں کہ سر آپ نے capital y کیوں لیا آپ نے تو cross نہیں کروایا بھئی میں نے نہیں کروایا اس نے کروا کے مجھے بتا دیا کہ yellow dominant ہے میں جب بھی round seed لوں گا تو میں اس کے لیے capital جو ہے وہ r لوں گا یا capital میں s لوں گا پھر مجھ سے پوچھنا نہیں اچھے یہ جو میں لے رہا ہوں نا y r s یہ آپ کی مرضی آپ کچھ بھی لے سکتے ہو لیکن میری عادت ہے جو پہلا word ہوتا ہے میں ہمیشہ وہ ہی لے لیتا ہوں جسے round کا پہلا word r ہے تو میں round کے لیے اگر dominant ہے تو capital r لوں گا اور wrinkle کے لیے پھر میں کیا لے لوں گا small r لے لوں گا ویسے آپ کی مرضی آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اب red flower ہے یہ dominant ہے تو اس کے لیے میں r لوں گا کیونکہ اس کا پہلا لفظ r سے شروع ہو رہا ہے اور white recessive ہے تو اس کے لیے میں پھر دوبارہ چھوٹا r لوں گا اب tal ہے یہ بڑا ہے dominant character ہے تو میں capital t لوں گا اور rough ہے تو اس کے لیے میں چھوٹا d بھی لے سکتا ہوں لیکن یہ مزہ نہیں کرے گا میں چھوٹا t لے لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو میں آگے cross کروانے میں تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک والی جو کہانی ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ سب لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ سر وہ character جو کہ ان بچوں کے اندر express نہیں ہوئے کیا وہ character آگے چل کے کبھی express نہیں ہوں گے یا پھر وہ آگے چل کے express ہوں گے یہ جو ہمیں hybrid plant ملے ہیں کیا یہ بچے جب بڑے ہوں گے جب یہ hybrid seed بڑے ہوں گے یہ جب hybrid character بڑے ہوں گے plant اور آگے جا کے یہ cross کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے کہا نا کہ جو garden پی لیا گیا تھا نا اس کے hybrid آگے fertile تھے تو ہم ان کی آگے fertilization ضرور کروائیں گے آگے ہم ان کی crossing ضرور کروائیں گے تو کیا یہ آگے چل کے وہ character بھی show کر سکتے ہیں جو کہ پہلی generation میں disappear ہو گیا تھا یہ بات بھی ہمیں mendل نے بتائی تھی کیسے بتائی تھی اس نے کیا کیا ہی allows the f1 generation to self fertilize اس نے کیا کیا جو f1 generation کے جتنے بھی بچے تھے ان کو اس نے چھوڑ دیا وہ بڑے ہوئے بڑے ہونے کے بعد جب انہوں نے self fertilization کی تو f2 generation کے اندر اس نے کیا دیکھا وہ character جو کہ disappear تھے first generation میں وہ f2 generation میں کیا ہوئے appear ہوگے reappear ہوگے then he found both yellow and green colors in f2 generation بڑی مزے کی بات کہ اس نے f2 generation کے اندر کیا دیکھا جو green character پہلے disappear تھا if one generation کے اندر اس hybrid بچے کے اندر یہ show نہیں تھا لیکن جب یہ hybrid بچہ بڑا ہوا اور یہ دوسرا hybrid بچہ جب بڑا ہوا اور جب انہوں نے آپس میں cross کیا تو اس نے کیا دیکھا کہ yellow تو ہوا ہی ہوا لیکن اس کے ساتھ جو green character تھے اس طرح کے بھی اس کو کچھ seed نظر آئے اس طرح کے بھی کچھ بچے اس کو نظر آئے پھر اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ from this experiment it is clear that the character that was not expressed in f1 generation that does not mean it will never express in common generation وہ character جو کہ f1 generation میں express نہیں ہوا تھا یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے والی generation میں بھی express نہ ہو آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں جب ہم نے f2 generation اس کی نکالی تو اس میں ہمیں yellow seed ملے لیکن plus میں ہمیں green seed بھی ملے جو کہ f1 generation کے اندر hybrid plant کے اندر کیا ہو گئے تھے disappear اور ان کا ratio کتنا ملا 3 ratio 1 ابھی بھلے آپ اس point پر focus نہ کریں یہ ratio کیسے ملا کیونکہ آگے جل کے جب میں cross سمجھاؤں گا تو اس میں میں ratio کبھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا ابھی just میں آپ کو کیا idea دیکھے جا رہا ہوں یہ مینڈل ہم سب لوگوں کو کیا idea دیکھے جا رہا ہے کہ وہ character جو کہ f1 میں disappear ہو گئے تھے لازمی نہیں ہے کہ وہ آگے کبھی بھی reappear نہیں ہوں گے وہ ہو سکتے ہیں reappear ہو سکتے ہیں کیا باقید ہے جب اس نے cross کروایا تو reappear ہو بھی گئے تو یہ اس کا law of dominance تھا تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی کہانی آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے انشاءاللہ کل سے ہم اس کا most famous law start کریں گے جس کا نام کیا ہے first law of inheritance یا جسے law of segregation بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کل discuss کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے